موسیقی سوپ پینے کو تو سبی کا دلچار ہوتا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ سردی آ چکی ہیں منتھ جو چل رہے ہوتے ہیں سردی ہوکے ہوتے ہیں مگر موسم بہت قرم ہے کراچی میں اس وقت تو آسانی کے ساتھ یہ بننے والا سوپ ہے سب سے پہلے ہم نے دو ٹیبلی سپون کے قریب آئل لے لیا ہے آپ چاہیں تو بٹر بھی لے سکتے ہیں اس میں لہسن چوب کر لیا ہے ایک چھوٹی سی پیاس چوب کر لی اس میں ہلکا سا سوٹے کریں گے اس کو چکن کو دھو کر چھوٹے چھوٹے کیوپس بنا لیئے اس کے تو بس اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے ادھر گلسن جو میں نے ہاتھ سے کوٹا ہے یہ چوب کی طرح ہے تو اس کو ہم نے ڈال دیا ہے کونز ڈال دیا ہے ساتھ یہ کونز بھی پک جائیں گے آپ چاہیں تو فروزن کونز پہ لے سکتے ہیں یا پھر الگ سے کونز کو بوائل کر سکتے ہیں مٹر لے لیا ہے جو سبزی آپ کو پسند ہے آپ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں نمک ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے بھاری کھجر چوب کر لی ہے اور اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً یہ پک چکا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے لے لیا تھا کون فلور اور اس کو ہم نے کر لیا ہے پانی میں اچھے سے اور ڈالتی ہے آپ چمچہ چلاتے رہیں تاکہ یہ بیٹھے نہیں یا لمس نہیں بنیں پلیور کیس آپ سے آپ اس میں بلیک پیپر ڈال سکتے ہیں بچے اگر پی رہے ہیں تو کمی ڈالیں بند کو بھی ڈال دی ہے جو جو سبزی آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں دو انڈے لے رہے ہیں کتنے ہمارا سوپ پک رہا ہے تو انڈوں کو بیٹھ کر لیتے ہیں تو ہمیں صرف سفیدی چاہیے بہت اچھا سا جیسے کیک کے لیے ہم بناتے ہیں اس طرح سے فومی اس طرح سے بنا لیں گے اب ڈال رہے ہیں ہمیں اس میں سرکا بہت جلدی بہت کوئی بننے والا یہ سوپ ہے سوپ سوپ ڈال دے ہیں آپ ڈال دے ہیں کوئی بھی ڈال دے ہیں جو آپ کو پسند ہو چلی سوپ میں نے اس میں گرین چلی کا استعمال نہیں کیا تھا آپ چاہیں تو ادھرک اور جو ہم نے چوب کیوے لہسن اور پیاس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ نے ہری مرچ کا بھی فلیور دے سکتے ہیں نمک ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اس میں مجھے تھوڑے سے پیپر کم لگ رہی تھی تو وہ ڈال دی ہے کیونکہ گرین چلی کے جیسے تھوڑا سا فلیور کم آیا تھا اب ہم اس میں جو انڈے کی سفیدی بٹ کی تھی وہ باری باری ڈال دیں گے سب ہی اس کے اندر یہ بہت زبردست فلوٹنگ جوس بن رہا ہے ہمارا کھانے میں اور دیکھنے میں بہت یونیک سا ہے سب ہی پسند کریں گے مہمان تو آپ کے دیوانے ہو جائیں گے جب آپ مہمانوں کو سلدیوں میں یہ پلائیں گے تو دیکھیں آپ کتنا زبردست لگ رہا ہے تو اس کو آپ ضرور بنائیں ایک بر ضرور ٹرائی کریں اس کو فیڈبیک دیں اگر میرے چینل پر اپنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو یہ زبردست سوپ ہمارا تیار ہو چکا ہے بہت زیادہ میں نے اس کو ٹھک نہیں بنایا ہے ٹھک ویسے بھی سوپ اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا پتلا سوپ اچھا لگتا ہے اور پینے میں بھی مزے کا وہ ہی رکھتا ہے چلیں جی اب ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ کیسا بنایا ہے ٹھک ویسے بڑی ڈیو 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 ڈی بہت ہی یمی بہت ہی زبردست ہر چیز پرفیکٹ اس کے اندر تو آپ اس کو ایک بار ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیر رکھئے گا اللہ حافظ